بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حلوہ پوری کے ساتھ جو کھائی جانے والے چنے ہیں ان کی ریسیپی آپ پرفیکٹ بزار والے جو چنے ہیں ان کی طرح کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آج آپ خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں ایک پرفیکٹ ریسیپی ملی ہے جو کہ بلکل بزار جیسے چنوں والی ہے جو کہ واقعی میں بہت مزے کے بنتے ہیں ان کی تری ان کی گریوی آج آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور چنے بنانے کے لیے آپ نے ایک کپ چنے لے کر پوری رات پانی میں بھگو دینا ہے پانی میں میٹھا سوڈا ایک چاہ کا چمر ڈال دیجئے گا اگلی صبح آپ نے پریشر ککر میں ڈال کر 20 سے 25 منٹ آپ نے ان کو بوائل کر لینا ہے اس کے بعد پرفیکٹ چنے آپ کے اُبل جائیں گے گریوی بنانے کے لیے آپ نے ایک پیاس لینا ہے درمیانے سائز کا دو چھوٹے ڈیمارٹر لیجئے گا اور دو موٹی والی ہری مرچیں ہیں ایک انچ کا ٹکڑا ادرک ہے اور آدھی گھٹی لیسن کی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ڈال دیں گے پریشر ککر میں آپ چاہیں تو دیجکی میں بھی بنا سکتے ہیں ککر میں یہ ہے کہ ترہ ٹائم بھی کم لگتا ہے اور پانی بھی ہمیں کم ڈالنا پڑے گا دیجکی میں صرف یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالنا ہوگا تو یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی پریشر ککر میں ڈال دیا ہے چولے پر رکھ دیں گے اور اچھے سے ان کو آپ نے کور کر کے اس کو آپ نے بوائل کر دینا ہے میڈیم فلم پر پکائیے گا اور ویسر سٹارٹ ہونے کے پورے سات منٹ کے بعد آپ نے چولہ بند کر دینا ہے پورے سات منٹ آپ نے رکھنا ہے اس کو اور دوسری طرف میں نے دو چھوٹے چھوٹے سے آلو لیے ہیں آلو بہت اچھے سے ابلے ہوئے ہونے چاہیے کہ وہ بہت ہی اچھی طرح سے میش ہو جائیں میش ہونے کے بعد کوئی بھی آلو کا پیس آپ کو نظر نہیں آنا چاہیے ہو سکے تو آپ قدوکش بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اس طریقے کا آلو کا پیسٹ آپ کے پاس تیار ہو جانا چاہیے دوسری طرف الحمدللہ جو مسالے تھے وہ بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں اور اب سمپل میں ان کو جوسر جک میں ڈال کر ان کا پیسٹ بنا لوں گی تو کڑائی میں آپ نے پورے ایک کپ تیل کا ڈال دینا ہے کیونکہ چنے بنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے چنوں کے لیے تیل تھوڑا سا زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور پیسٹ کیے ہوئے سارے مسالے پیاز ادرگ لسنٹ ریمانٹر ہری میچ سارا کچھ ہم اسی میں ڈال دیں گے ذرا احتیاط کریے گا یہاں پر مسالہ اچھلنا شروع ہو جائے گا تو فلیم یہاں پر آپ آپ تھوڑی سی بیشو کھلکی کر لیجئے لیکن اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے یک جان کر لینا ہے ساتھ ہی ہم مسالے ڈالیں گے ایک چاہی کا چمچ نمک یا اپنی مرزی سے آپ ڈال دیجئے گا ایک چاہی کا چمچ اس میں لال مرش کا پاورڈر ڈالیں گے کیونکہ ہم نے ہری میچ اور کالی مرش کا بھی استعمال کرنا ہے آدھا چاہی کا چمچ حلدی ایک چاہی کا چمچ دھنیا پاورڈر آپ ڈالیں گے آدھا چاہی کا چمچ آپ نے کٹا ہوا زیرہ یا پھر زیرہ پاورڈر بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں آدھا چاہی کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ڈالیں گے اور ایک چاہی کا چمچ کٹی ہوئی لال مرش یہ سارے مسالے جائیں گے اس گریوی میں بہت ہی زبردست اس طریقے سے گریوی ہمارے پاس گاڑی گاڑی سے بن کر تیار ہوتی ہے بس آپ نے مسالے کو بہت اچھے سے بھون لینا ہے جتنا آپ مسالے کو اچھا بھونیں گے تیل اور گریوی کو یک جان کریں گے اتنا ہی آپ کے جو چنے ہیں وہ مزے کے بن کر تیار ہوں گے تقریباً پانچ منٹ آپ نے لازمی اس کو بھون لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو آلو کا پیسٹ تیار کر کے رکھا تھا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ایسے مکس کریں گے کہ آلو گریوی میں ہمیں بالکل بھی محسوس نہیں ہونے چاہیں گے بلکل اس طریقے سے یہ دیکھئے اب آپ کو پتہ بھی نہیں چڑھا کہ ہم نے اس میں آلو کا پیسٹ ڈالا ہے یا نہیں تو اچھے سے ہماری گریوی بھون چکی ہے اور اب ہم اس میں بھائل کی ہوئے چنے شامل کر دیتے ہیں چنے ڈالنے کے بعد ہم نے چنوں کو بھی بھوننا ہے دائرے جو گریوی کا فلیور ہے وہ چنوں میں بھی آنا چاہیے اسی لیے تو چنے ہمارے پرفیکٹ مزے کے بن کر تیار ہوں گے تو اچھے سے تقریباً پانچ منٹ بن سیدھ ہم نے چنوں کو گریوی کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں تھوڑا سب پانی شامل کر دیں گے پانی شامل کرنے سے کیا ہوگا کہ جب یہ چنے پکٹ تیار ہوں گے تو جب یہ تھنڈے ہوں گے تو بہت زیادہ گاڑے نہیں ہوں گے چپک نہیں جائیں گے اس لیے تھوڑا سب پانی شامل کر دیا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر دو سے تین منٹ کے لیے پکایا ہے میں نے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر لاس می ڈالیے گا اس سے اچھا فلیور آئے گا تو اچھے سے ہم مکس کر دیتے ہیں اس کو اور بہت ہی زبردستی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس سے پہلے میں نے جو ہلوہ پوری کے ساتھ بنایا جانے والے ہلوہ ہے وہ بھی ریسیپی شیئر کی تھی لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا تو الحمدللہ پرفیکٹ تری کے ساتھ بہت ہی مزے کہ آج کے ہمارے یہ چنے تیار ہیں ویڈیو پسند آئی ہے ضرور لائک کرے جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہے ہیں اللہ ہے